خالد زدہ جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے خالد ریلوے کی سرکشہ کو لے کر ہوئی ایک بیٹھک اور اس کے بعد سے کشمیر میں افواہوں کا بازار گرم ہے کیا ہوا اس بیٹھک میں اور اس بیٹھک سے ایسا کیا نکل کر آیا کہ افواہیں اتنی تیزی سے پھیل رہی ہیں دیکھیں گیس کے سنو کی لیڈر ایک سرکلیٹ ہوئی چیز سوشل بیڈیا میں کل سنبر چلتی رہی کہ ریلوے اتتاریوں نے ایک بیٹھک کی ہے اور اس میں انہوں نے کئی قدم اٹھانے کو کہا گیا ہے اپنے ستاب سے سرکشہ کے لحاظ سے لیکن شام میں میں آپ کو بتا دوں ایک اور لیڈر سرکلیٹ ہوئی ہے سوشل بیڈیا میں جو اس پی ریلوے کی طرف سے ہے جو اس لیڈر کو کھننگ گرتا ہوا یہ کہہ رہا ہے کہ جس اتتاری میں وہ لیڈر لکھی تھی اس کو بتا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ انپورٹس کہاں سے ملے جس پر آپ نے بیٹھک کی ہے اور اس میں صاف یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ اچھا پیکٹس میں ایسا ملے لینے سے پہلے ایک بات ہائر ایتھارٹیز سے بات کیا کریں تو کوئی نے کہیں افاؤں کا بازار جو ہے لگتار یہاں جرم ہے تشویر میں کبھی یہ قسم کا لیٹر نکلتا ہے جو سکیر پیدا کرتا ہے کبھی دوسری قسم کا حالانکہ پشافل صاحب کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا لوگوں کو بتایا جا رہا ہے افاؤں کا بازار گرم ہو رہا ہے صرف فرصیوں اور حالات کو بگارنے کی کوشش کچھ لوگوں کی ذرف سے اسے ان پر دھیان نہ جارے جو ساوٹ افاؤں سے یہاں آنا ہے وہ ایک سرکشہ کاؤنٹرنجر سے بلٹ کے تحت دیکھا جا رہا ہے اور روٹین میں تو جس پور پولیس اور سیارکیٹ کے علیکاری بتاتے ہیں لیکن پھر بھی اب لوگ کچھ لوگ ہیں جو حالات کو بگرنا چاہتے ہیں اور لگتار ایسی افاؤں بازی کیے جا رہے ہیں جی شکریہ ازان کاری کے لیے اور ساتھی بی جے بی نے جمہو کشمیر میں ویدان سبھا چناف کے لیے تیاری شروع کر دی ہے جمہو کشمیر میں راج نیتے کھالات اور وہاں ہونے والے ویدان سبھا چناف کی تیاریوں پر چرچہ کرنے کے لیے منگلوار کو جمہو کشمیر کور گروپ کی بیٹک بلائی گئی ہے یہ بیٹک رازدانی دلی میں بلائی گئی ہے سوتروں کے مطابق پردان منتری موڈی اور گریہ منتری آمد شاہ اس بیٹک میں موجود ہوں گے پارٹی کے کاریکاری راشتری ادھیاکش جو ہیں جے پی لیڈڈا وہ بھی اس بیٹک میں ہوں گے جمہو کشمیر میں دو ہزار چودہ میں ویدان سبھا چناف نومبر دسمبر میں ہوئے تھے جمہو کشمیر میں فلحال راشپتی شاسن لاغو ہے جسے تین جولائی سے اور چھے مہینے کے لیے بڑھا دیا گیا مانا جا رہا ہے کہ اس سال کے انتے تک جمہو کشمیر میں ویدان سبھا چناف ہو سکتے ہیں جمہو کشمیر کے پنچ میں پاکستان نے ایک بار پھر سے سیز فائر کا اولنگن کیا ہے رویوار کو پنچ کے شاہپور اور سجوان سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے گولی باری کی گئے جس میں اس تھانیہ ناغرے گھائل ہو گئے گھائلوں میں دس دن کا ایک بچہ بھی شامل ہے بچے کی حالت گم بھی رہے ہیں تو ہم نے تین پیشنٹ جو رسیو کیا جن میں دو اڈلٹ پیشنٹ ایک میل پیشنٹ آراؤنڈ فورٹی فائیو ایر اولڈ تھا بڑا کمیونیٹرڈ بڑا بیڈلی ایک انفیکٹر اور بڑا بیڈلی شیٹرڈ ایک فیکچر اس کو فیمر اور بیڈلی کمیونیٹر نہیں تھا اور فائرنگ بڑی ہیوی شلنگ ایسے لگتا تھا کہ بڑا ہیوی فائرنگ کے وجہ سے وہ ایکسپلوڈ ہو گیا تھا نہیں اور دوسرے فیمر پیشنٹ ہیں سیم ان کے ساتھ بھی لگتا تھا بڑی ہائی ویلاسٹی ٹراما تھا ان کی بھی ہوا تھا ایک بچے کی اس کی بڑی بیڈ کنڈیشن میں ہم نے رسیب کیا اس کو بڑا ہائی ویلاسٹی ٹراما تھا جس کو دس تن کا بچہ اپروکسیمیٹلی ہے اور یہ جو لیڈی ہمارے پاس ایڈمیٹ ہوئے اور ریفر ہوئے ہیں یہ ان کا بچہ تھا موسیقی